دیکھو سیر و سیاحت اور تفریخ بہت زیادہ ضروری ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوزر بڑھتا ہے آپ کا مختلف لوگوں سے انٹریکشن آتا ہے آپ کی جو اصول اہداف ہے ان کا ٹسٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو جب آپ واپس اپنے مقام پہ آ جاتے ہیں نا تو نہ صرف آپ فش ہوتے ہیں گون کر کے وہی بات آپ کی جو گریلو معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بھی خوشگواری پیدا ہوتی ہے جب بھی آپ کے گھر میں ٹینشن ہو جب بھی کوئی پرابلم ہو اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بیوی بچوں سمیت چلے جائیں سیر و تفریخ کیلئے لیکن سیر و تفریخ کیلئے جانا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے جتنے بھی غم ہیں جتنی بھی ٹینشن ہیں وہ گھر میں کوئی چھوڑ کے جانا ہے وہاں ٹینشن والے بات کرنی ہی نہیں یہی سوپیز بنانے کہ گھر کی جو لائی جگڑے ہیں جو بھی چیزیں ہیں ہم وہاں کریں گے یہاں یہ چیزیں نہیں چلے گی تو تب جائے کہ آپ انجوئی کر سکیں گے ایک بات دوسری بات آپ سیر و تفریخ لئے کب جائے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہم کبھی کبھی کام چھوڑ کی سیر و تفریخ لئے جاتے ہیں تو پھر ہم سیر و تفریخ نہیں کر سکتے وہاں بھی ہماری اوپورٹنشن ہی ہوتا ہے کہ وہاں فلاں کام رہ گیا وہاں فلاں کام رہ گیا تو ہم نہیں چاہئے کر سکتے تو کب آپ کو سیر و تفریخ لئے جانا چاہیے وہ آپ نے ایک گون سٹ کیا ہے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے کہ آپ نے وہ کہا ہے کہ میں اس کو پڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سر دینے کیلئے ریوارڈ دینے کیلئے میں جاؤں گا تو آپ نے ایک کتاب ہے میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں رچ ڈیڈ اور پول ڈیڈ یہ اردو میں بھی ہے امیر باپ غریب باپ یہ ایک کتاب ہے آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے کہ جو بزنس چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو رچ ڈیڈ پول ڈیڈ رابر ٹی کی اور سوکی اگر آپ کو اس کی تصویر چاہیے اقبال صاحب کا نمبر لے دی یہ آپ کو ورچ سیپ کر دیں گے تصویر تو آپ سوفٹ میں بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور ہارڈ میں بھی لے سکتے ہیں ابھیر باپ غریب باپ تو جب آپ یہ کتاب پلین کریں کہ میں نے اس مہینے میں اس کو ختم کرنا ہے اور ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ کہ آپ اس کو پڑھیں گے سبقا سبقا مفتی صاحب عبدالرامان صاحب پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو سنائیں گے اپنے بچوں کو سنائیں گے اور اس کو میں تو ریکارڈ کر لیں جب آپ اس کو ریکارڈ کر لیں گے تو بچے بعد میں سن بھی لیں گے اور آپ کے دوست احباب اور آپ کے جو متعلقین ہیں اس کو بھی سننے کا موقع مل جائے گا تو ان کو بھی فیدہ ہو جو صاحب کے صدقہ جاریہ ہے تو جب آپ ان کو ریکارڈ دیں گے تو آپ اپنے گول سٹ کر لیں کہ اس مہینے میں ہم نے رچ دیر پور ڈیٹ ختم کرنا ہے اور جیسی میں اس کو ختم کروں گا تو اپنے آپ کو شاباش دینے کیلئے میں سواد جاؤں گا فیملی کے ساتھ تو جب آپ یہ گول سٹ کرتے ہیں اور فیملی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں انشاءاللہ اس کتاب کو ختم کریں تو جب جس جنہ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے تو بیٹے گی بابا بابا آج آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو بیٹا آپ نہیں بابا بابا اس کو ختم کرنے ہے پھر ہم نے سواد جانا ہے تو آپ مجبور ہوں گے کہ اس کتاب کو ختم کریں گے اور جب آپ اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ بھی انجائے کریں گے اور بچی بھی انجائے کریں گے کیونکہ اس کو ریوارڈ کے طور پر لیں گے کہ بابا بابا الحمدللہ ہم نے اپنا گول سٹ کیا تھا اس کو ایچیو کرا اور اب اس کو ریوارڈ کے طور پر منانے کے لیے ہم سواد جا رہے ہیں تو راسمہ بھی انجائے کریں گے وہاں بھی جائیں گے اور اپنے گر بار کے مشکلات اور مصیبتوں کو اگر آپ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے گول سٹ میں ہی کریں گے کمپلیٹ میں ہی کریں گے اور تب جا کے سیر و تفریق لے جائیں گے تو آپ نہ وہاں انجائے کر سکیں گے اور آپ سے بھی آکے کیا اتنے پیسی بھی لگا ہے وہ در بھی مزا نہیں آیا یہی وجہ ہوتی ہے اکثر سیر و تفریق کیلئے جانے والے میاں بیوی کبھی کبھی لڑکی بھی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریوارڈ کی طور پر نہیں لیا انہوں نے گول کی طور پر نہیں لیا دیکھو اپنے آپ کو شعباش دینا یہ بھی ضروری ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی شعباش دینا یہ بھی ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں دیتے تو ہمارے عادت نہیں بنے گی بیوی نے ناشتہ تیار کیا اگر ہم اس کو جزاک اللہ کہہ دے بہت بڑی مہربانی اس دن پتا چلے گا اس دن بیوی میں کے گھر چلی جاتی ہے اور پھر آپ ناشتہ جائے کے تو پھر آپ کو کہتے کہ جزاک اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اسی طرح جب ہم بیوی بچوں کو بھی ریوارڈ دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ریوارڈ دیں گے تو ہماری ایک حیبٹ بنے گی ایک عادت بنے گی اور ہمارے گولز ایچومن میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوں گی تو نیکس ٹائم جب آپ گولز سیٹ کرتے ہیں دوسری کتاب کا تو اس کو کمپلیٹ کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تیسرا گولز آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اسی طرح جو آپ کے سیر و تفریقی ہے یا جو بھی چیزیں آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس کو الائنڈ کرنا ہے اپنے گول کے ساتھ کبھی کبھی ریوارڈ کی شکل میں اور کبھی کبھی گول کے شکل میں کہ یہ ہمارا گول ہے جزاک اللہ خیر اگر آپ بھی عبداللہ عبد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفرمنٹیو یوسفل اینڈ پرڈکٹیو ویڈیوز کے لئے یوٹیوب پر لکھیں بی پرڈکٹیو